وہ یہودی جو سالحہ سال خوشیاں مناتے ہیں جو سال کے تین سو پینسٹھ دنوں کو اپنے لیے خوش قسمت تصور کرتے ہیں اور ہر دن خوشی کے طور پر مناتے ہیں لیکن ایک ایسا دن بھی ہے جسے وہ غم کے دن کے طور پر مناتے ہیں اور اسے یوم سوک کہتے ہیں وہ اس ایک دن کو منحوس دن بھی کہتے ہیں یہ کونسا دن ہے یہ اٹھارہ جولائی کا دن ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے یہ دن ٹیشا ہاؤ کے نام سے منایا جاتا ہے یہودیوں کی تاریخ میں یہی وہ دن تھا جب ان پر پیہ در پیہ مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ کیوں ٹوٹے تھے اس لیے وہ اسے اپنے لیے ایک منحوس دن تصور کرتے ہیں اور اپنی بربادیوں کا سوک مناتے ہیں ٹیشا ہاؤ کا دن یہودیوں پہ ہمیشہ بھاری رہا ہے گزشہ سال اسی دن اسرائیل میں اس دن کی تقریبات منائی جا رہی تھی کہ بھگدر مچ گئی اور کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے یہ وہی منحوس دن ہے جب یوروشلہ میں ان کا پہلا اور دوسرا ٹیمپل بھی تباہ ہوا جب یہاں ان کے گھنڈرات بن گئے یہ گھنڈرات اب بھی باقی ہیں ٹیشا ہاؤ کے دن یہودی گریہ کرتے ہیں سوگ مناتے ہیں اور اس دن وہ اپنے لیے نہ کسی تطلی کو اڑتا دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی پھول کی خوشبو سونگنا چاہتے ہیں وہ بس اس دن کو غم کی حالت میں گزارنا چاہتے ہیں وہ اس ایک دن کو منانے کے لیے تین ہفتوں سے سوگ کی کیفیت کو منانا شروع کر دیتے ہیں وہ تین ہفتوں تک کوئی خوشی کی تقریب شادی بیعہ یا کوئی بھی ایسی تقریب جس سے خوشی کا احساس ہو نہیں مناتے وہ ان تین ہفتوں میں شیف بڑھا لیتے ہیں بال بڑھا لیتے ہیں اور میوزک بھی نہیں سنتے کچھ یہودی تو ان تین ہفتوں میں نو دنوں تک نہ تو شراب پیتے ہیں نہ ہی گوشت کھاتے ہیں اور آخری دن جب یہ ٹیشا واو کا دن آتا ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں اس روز وہ شام کو بیٹھ کر مقدس کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کینڈل لائٹ پہ ہی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اس کتاب سے اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور مستحق لوگوں کی خدمت کرنے کا عزم کرتے ہیں ٹیبل پہ کتابیں اور سٹالز پہ عبارت کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہودی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ہم کون ہیں کب سے ہیں اور کیوں ہیں ان کے علماء پھر مقدس کتابوں سے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں دوستو یہودی وہ قوم ہے جو سمجھتی ہے یہ زمین ہماری ہے اور ہم ہی زمین کے مالکوں مختار ہیں اور اس پر رہنے کا حق صرف ہمیں ہے اسی وجہ سے اسرائیل کے علاوہ دنیا بھر کے تمام اسلامی مالک میں آپ کو فساد اور جنگ نظر آئے گی جس کے پیچھے یہودی قوم شامل ہوتی ہے ٹیشا باؤ وہ دن ہے جب یہودی اپنا احتساب کرتے ہیں اور پھر سے دنیا بھر پر حکومت کرنے کا سوچتے ہیں دوستو یہ دن منحوس اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ جب یہودیوں کا مقدس ترین ٹیمپل مقدس ترین شہر یوروشلم میں نشت و نابود کر دیا گیا تھا ایک ہزار سال قبل مسیح میں یوروشلم شہر آباد کیا گیا اس شہر میں بعد ازاں پیغمبر خدا بادشاہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں ایک محل تعمیر کروایا جو بعد ازاں حکل سلمانی کے نام سے مشہور ہوا سات سو ایک برس قبل مسیح میں پہلی مرتبہ یوروشلم پر حملہ ہوا لیکن اس حملے میں حملہ آور سینہ چرب کو شکست ہوئی اور شہر محفوظ رہا اس شہر پر یہودیوں کی حکمرانی تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام کے جانشین تھے پانسو ستانوے برس قبل مسیح میں بابل کے حکمران نے بغاوت کے جرم میں یہودہ کی سلطنت پر حملہ کیا اس نے شہر کا محاسطہ کیا جو کہ تقریباً دس سال جاری رہا بابل کا یہ حکمران تاریخ میں بخت نصر کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے یوروشلم کو تباہ کیا اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہودیوں کو قتل کیا بلکہ ان کے مذہبی مرکز حیکل سلمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا بخت نصر کے بعد 63 برس قبل مسیح ایک بار پھر اس شہر کا محاسطہ ہوا اور شہر رومیوں کے قبضے میں چلا گیا 37 قبل مسیح میں یہودیوں نے پھر بغاوت شروع کی اور اس شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اس دوران حیکل سلمانی کی بھی دوبارہ تعمیر کی جاتی رہی 70 عیسوی میں دوبارہ یہ شہر یہودیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اس کے ساتھ ہی یہودی ٹیمپل مکمل طور پر تباہ ہو گیا سب سے پہلے ان کے مابد حیکل سلمانی یعنی اصل مسجد العقصہ کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں تباہ کیا اور ان کی عادی سے زیادہ آبادی کو غلام بنا کر بابل لے گیا آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کتنی عزا کی بنیاد تھی 70 سال بعد جب ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل کے حکمرانوں کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات دلائی تب انہوں نے واپس ذا کر حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کی دوسری اور آخری بار حیکل سلمانی کو رومیوں نے 70 عیسوی میں تباہ و برباد کیا یہاں تک کہ اس کی بنیادیں تک خود ڈالیں کہ آج تک اس کا جائے مقام لوگوں کو معلوم نہیں اور یہود کو یوروشلم سے جلاوطن کر دیا بلا شبہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب ایسی قومیں جن کو اللہ نے توحید بیان کرنے کے لیے چنا ہو وہ شرق اور کفر کا کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارا ملک اغیار کی خیرات پر قائم ہے ابھی کل ہی کی بات ہے اس ملک کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں اور ابھی یہ حال ہو چکا ہے کہ اس ملک کے گلی کچوں میں نہ بچے محفوظ ہیں نہ عورتیں اور نہ ہی مرد ملک کائنات کی رحمتوں نے ہم سے مو پھیر لیا ہے ورنہ ہمارے رب کا تو مسلمانوں سے وعدہ تھا کہ تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ دوستو جس دن یہودی سوگ مناتے ہیں اسی دن کے نسبت سے یہودیوں کی ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں اسے مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے قدیم شہر یوروشلم میں واقع یہودیوں کی اہم مذہبی یادکار ہے یہودیوں کے وقال ستر عیسوی کی تباہی سے بھیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں دو ہزار سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے جبکہ مسلمانوں کو اس دیوار کو دیوار برا کہتے ہیں یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس مابد کی باقیات میں سے ہے اور اسی لیے یہودیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے یہودیوں کے لیے زیارت کا ہے اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے بہت سے یہودیوں کی مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبط السخرا واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کہ بالکل مخالف سمت میں واقع القاس آبشار کے نزدیک ہے یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس محبت قائم تھا یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر دعوت علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی جس کی تاریخ حیکل سلمانی سے جا ملتی ہے تو یہ ہے وہ دن جسے یہودی اب بھی یوم سوگ اور یوم غم کے طور پر مناتے ہیں اس دن کی یاد میں دنیا بھر سے سیاہ ان کھنڈرات کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں اور اس دن کی یاداوری میں سوگ کا دن مناتے ہیں یہودی اپنی تاریخ کا ہر دن بھول جائیں گے لیکن وہ اپنی باردگاہوں کی تباہی کا دن ہرگز نہیں بھولیں گے اگر انہیں وہ دن بھولنے بھی لگے تو مسلم حکمران انہیں اپنی تقریروں میں ہٹلر کے قصے سنا کر ان کو پھر سے ان کی منحوسیت کے دن یاد کروا دیں گے ایک دن اسرائیل تباہ ہوگا فلسطین آزاد ہوگا وہ دن دور نہیں جب اس زمین کے مالک و مختار وہ مظلومین اور مستضفین ہوں گے جن پر فلسطین کی زمین پر عرصہ دراز سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بلا شبہ اس دن سے یہودی اپنا ہر دن یوم سوگ کے دور پر منائیں گے اس دن پھر کچھ اور نہیں رہے گا بلکہ صرف مسلم حکمرانی ہوگی اور یہ اسی صورت ہو سکے گا جو مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں گے